السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں خوش باش ہوں تو آج ایک خوبصورت دن کے ساتھ پھر سے ایک نئی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں باہر موسم کی صورتحال سورج کا تو نام و نشان نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں بارش ہوئی ہے اور بارش کے موسم میں کچھ کرما گرم کھانے کا جی جاتا ہے جیسے پکوڑے سمو سے چائے کے ساتھ یا پھر اور بھی بہت ساری سردی کی سوغات ہوتی ہیں ایسے حلوہ ہو گیا تو آج ایک سپیشل چیز جو میرے کچھن میں بنے جا رہی ہے تو اس کی ریسپی میں اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ جو تین نٹس بغیرہ جو اکھروٹ بغیرہ یہ بھی سردیوں میں سردیوں کے سوغات ہیں یہ بھی کھاتے ہیں تو خیر ابھی جو بنے جا رہا ہے میرے کچھن میں اس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھئے ذرا میری مدد کرنی کونا آیا ماشااللہ سی حریم آئی ہے میری ہیلپ کرنے تو یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ تو دیکھاؤ ذرا آپ نے کتنا بنایا ہے کدوکش کی ہے ماشااللہ یہ آپ نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے تھینکیو آپ ماما کی ہیلپ کرنے آئی ہو تھینکیو آپ بہت پیاری ہو ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے سٹارٹی کیا ہے تو ریسپی جو ہے جیسے ہی شروع ہوگی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے ساتھ رہیے گا اور پہلے میں انتو کدوکش کر لوں جی جناب میری گاجر ہے وہ کدوکش ہو چکے ہیں ایک کلو کے قریب یہ گاجر ہے تھوڑی بہت حریم نے ہلک کی اور کشمین نے ہوت میں آیا اور یہاں پہ ریسپیٹڈ کوکنٹ ہے دو تی چمچ ہوگا اور یہ ہے بادام تھوڑی چیمونگ پھری اور یہ کشمیش تو ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہلوں گی بٹر اس بٹر کو چاہے وہ تھوڑی سی ملک کر لیکن نکلے گا بھی نہیں سردی بیرے سکت ہوگا تھوڑی سی ملک کرتے ہیں پھر اس میں دریکٹ ڈالیں گے ہم اپنی کدوکش کی گاجریں اور ساتھ میں اس میں دو تین الائچیاں جو ہیں وہ دال دیتی ہوگے یہ الائچیاں بہت ہی آسان اور سمپل ریسپی ہے اور بہت سے لوگوں کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا میں یہیں ابھی ڈال دیتی کیونکہ زیادہ گرم ہو گئے پہ چھنٹے پڑیں گے تو بہت ہی سمپل ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو آسان لگے ہو سکتا آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ آسان بناتے ہوں لیکن مجھے یہ سب سے زیادہ آسان ریسپی لگتی ہے سب سے پہلے گی یا بطر جو بھی آپ دالنا چاہو وہ دالو اس کے بعد پانی اچھی طرح سے ڈرائی کریں اپنا پانی بہت چھوڑتیں اس لئے اکسٹر پانی کی ضرورت نہیں ہے اسی پانی میں جو اچھی طرح گل جائیں گی اب ہم اس کو ڈھک لیتے ہیں اور آنج تھوڑی سی ہلکی کر دیں گے تاکہ جو آسان بھا اچھی طرح سے اپنے ہی پانی میں جائیں ہمارا فل فیٹ ملک تھوڑا سے یہ جائے گا اور یہ چینی یہ میں بتانا بھول گئی تھی یہ چیزیں بھی جائیں گے تو دیکھئے پانی جو ڈرائی ہو چکا ہے یہ بٹر جو ڈالا ہوا تھا شاید وہ بھی ہے تھوڑا بہت لیکن یہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا دیکھیں اس کا کلر بھی اچھی طرح سے چینج ہو چکا ہے تو ماشرہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں ابھی جائے گا اس میں کریم دودھ جائے گا فل فیٹ ملک کیونکہ کچھ لوگ جو ڈرائی ملک ہوتا ہے وہ بھی ڈالتے ہیں اس سے بھی اچھا بنتا ہے وہ کھوئے والا ٹیسٹ آتا ہے میرے پاس تو کھوئے نہیں ہے اس لئے میسی سے کام چلا رہی ہوں میں اکثر وہ ڈرائی ملک ڈال دیتی ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھوئے والی فیلن آتی ہے تو خیر وہ نہیں اگر آپ لوگ کے پاس ہو تو آپ لوگ ضرور ڈالیے گا تو ابھی جائے اس کو ہم تھوڑی آنچ دیس کرتے ہیں ابھی جب تک یہ دودھ اچھی طرح ڈرائی نہیں ہو جاتا یہ پکتا رہے گا اور جو کسر رہے گی ہے گاجروں کی وہ بھی ختم ہو جائے گا دیکھیں دودھ جائے کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے بس تھوڑا سا رہ گیا ابھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں ڈیسٹی کیٹڈ کوکولیٹ اس کا جو کچھا پن ہے وہ بھی دودھ کر رہتے ہیں اور اب اچھا ہے تو اس میں جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی ابھی میں ایٹ کرنے لگی ہوں تو آپ چاہیں تو آئینٹ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو ابھی ایٹ کرنے جا رہی ہوں اور اپنی پسند کے آپ لوگ لیجئے گا جو آپ کو اچھے لگتے ہیں بادام پستہ کشمش جو بھی اچھا لگتا ہے تو تو صرف کشمش بھی ڈالی ہو رہے ہیں تو وہ بھی اتنا مزہ آتا ہے کھانے کا مجھے باقی جو بادام پستہ نہ بھی ہوں تو وہ بھی چل جاتا ہے اس کا اپنا ہی اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کشمش سے بھی کام چل جاتا ہے کشمش بھی 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 مزہ درب پستہ investment شمش بھی پیٹ کر لیتے ہیں اس کو اور بھون لیتے ہیں تیز آنچ پر حریم کو پسند ہے حریم نے کھانا ہے آپ کو پسند ہے بس پانچ دس منٹ پر ریڈی ہو جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک چمک سی آگئی ہے اس کے اوپر اور اس کے کلر بھی اتنا حبصورت ہو گیا کہ بہت یمی لگ رہا ہے یہ ہمارا گاجر کا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو چلیں ابھی سرف کرتے ہیں جس کو اچھی طرح سے یہ ہمارا مزیدار سا ٹیسٹی سا گاجر کا حلوہ یہ آپ سب کو میری ریسپی جو اچھی لگی ہو اور آسان لگی ہو جٹ پٹ ریڈی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس کے اوپر میں ابلے ہوئے انڈے رکھوں گی یہ آپ لوگ کی اپنی چائز ہے آپ لوگ رکھیں یا نہ رکھیں جیسا آپ کو اچھا لگے تو ابھی یہ پلیٹ جو ہے میں چیک کروں گی حریم کو دیکھتے ہیں حریم کو کیسا لگتا یا مانور چیک کرے گی آپ چیک کرو گی تو مانور چیک کرے گی تو کیسا بنا مانور آپ کو کیسا لگتا ہے دیرے میں لگتا ہے زہرہ گرم تو ہے لیکن مزے کا ہے دعا بھی مانگ رہی ہے دعا کو نے کر آیا تو یہ تھی آج کی میری ریسپی اور میں بھی یہاں پہ اپنی ویڈیو آنٹ کر دیوں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اللہ آفیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے